آج جب میں ہم نے گٹر میں ٹٹی کرنے بیٹا تو اچانک گٹر سے ایک ساپ نکل آیا اور مجھے ڈس نہیں والا تھا کہ اچانک میں اچل کے گٹر سے باہر بھاگ آیا لیکن ساپ گٹر سے ہٹنے کا نام نہیں لے رہا تھا اور فن پھیلائے صبح سے سام تک وہیں بیٹھا رہا دوستو دکت اس بات کی نہیں ہے کہ ساپ جگہ نہیں چھوڑ رہا تھا بلکہ میرے اور میرے گھر والوں کے ٹٹی کا پریشر بہت تیج بن رہا تھا اب کرے تو کیا کرے لوٹا لے کے کڑکتی تھنڈ میں صبح صبح کھیتوں میں جانے کے علاوہ ہمارے پاس کوئی اور اپشن نہیں بچا تھا اور جب یہ بات کورے گاؤں میں پھیلی تو گاؤں والے الگ الگ افوائیں پھیلانے لگے جیسے یہ تمہارا پوروجہ ہے یا تمہارے پچھلے جنم کا دوسمن ہے وغیرہ وغیرہ کچھ گاؤں والے ناغ دیوتا کو پریشر کرنے کے لیے دودھ لے کے بھی آ گئے اور ہم نے سپیرے تکہ تک کو بلا لیا لیکن ناغ ہٹنے کا نام نہیں لے رہا تھا تب جا کے کسی بودھیمان آدمی نے ہمیں اینیمل ریسکیو والوں کو کول کرنے کا سجیسن دیا اور ہم نے جیسے ہی ان کو کول کیا وہ کچھ ہی گھنٹوں میں آ گئے اور صاحب کو سیپٹی کے ساتھ ٹوائلٹ سے باہر نکال دیا آخر کار اندھویسواس نہیں لوجی کی کام آیا تب جا کے بیس دن بعد میں نے اپنا سارا مال آرام سے گھٹر میں کھاڑو کیا اور چین کی ساس لی